ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا ہے وَسِرْتَ إِلَىٰ قَبْرِكَ وَحِیدًا اور تُو اکیلا تجھے قبر میں لوگوں نے ڈال دیا مٹی ڈال دیا اور واپس آگئے فَرُدَّ إِلَيْهَا إِلَيْكَ فِيهِ رُوحُك اور جب تُو قبر میں ڈالا جائے گا ادھر تیری روح تیری بدن کو واپس پلتایا جائے گا وَقْتَحَمَا عَلَيْهِ فِيهِ مَلَكَانِ ناکروں و ناکیر اور اس وقت دو ملک آئیں گے دو فرشتے آئیں گے تیرے پاس ایک ناکر ہوگا اور ایک ناکیر ہوگا لِمُسَعَلَتِكَ وَشَدِیدِ امتحانِك وہ آپ کے لئے آئے گا آپ کے پاس آئے گا آپ سے سوال کرنے کے لئے اور آپ سے شدید سوالات کرنے کے لئے امتحان لینے کے لئے بہت سخت امتحان لینے کے لئے اچھا وہ امتحان کیسا ہے عزیزوں وہ امتحان یہ پہلا سوال جو تم سے کرے گا وہاں پر وہ یہ ہوگا کہ تیرا رب جس رب کو تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے وہ تیرا خالق جس کی تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے وَعَنْ نَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكِ اور وہ پھر سوال کریں گے کہ تیرا نبی کون ہے تیرا نبی کون ہے جس نبی کو اللہ نے بیجاتا تھا وہ اس نبی کا کیا نام ہے بتا تو کس کا امتی ہے وَعَنْ دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تُدِينُ بَهْ پھر سوال کریں گے کہ اے میت تیرا دین کیا ہے کس دین کس شریعت کا تُو پیروکارتا دنیا میں وَعَنْ كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُو اور پھر تجھ سے اس سوال کریں گے کہ تیری کتاب کیا ہے کس کتاب کی تُو تلاوت کرتا تھا تلاوت کرتا بھی تھا یا نہیں کس کتاب کی تُو تلاوت کرتا تھا اور پھر پوچھیں گے وَعَنْ اِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّ اور پھر پوچھیں گے کہ تیرا امام کون ہے تیرا امام کون ہے نبی کے بعد دین کے بعد کتاب کے بعد پوچھیں گے کہ اپنا امام بتا کس امام کی تُو پیروکارتا ثُمْ مَعَنْ عُمْرِكَ فِي مَا كُنْتَ اَثْنَيْتَ پھر پوچھیں گے کہ تُو نے اپنی زندگی کس چیز میں گزاری ہے بھائی تُو نے زندگی سب جوے قمار رام خوری میں گزاری ہے یا نہیں کسی اور کام میں گزاری ہے اچھے کاموں میں وہ جواب دے جواب تیار کرنا ہے ہم نے وَعَنْ مَالِكَ مِنْ اَيْنَ اکْتَسَبْتَهُ وَفِي مَا انْفَقْتَهُ اور مال جا ترے دنیا میں ترے رزق روزی تا وکہاں سے ترے پاس عطا تا اور کس میں صرف کرتی تے یہ پوچھ لیں گے فَخُضْ حَذَرَكَ وَانْظُرُ لِنَفْسِكَ اے میرے بھائی امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں فَخُضْ حَذَرَكَ تو تُو خبردار رہے بھائی خبردار رہے تیار رہے تیاری کر لے اور اپنی ذات میں دیکھ لو سوچ لو اپنے سینے میں چال لو اپنے ضمیر کو دیکھو وَعِدَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الْامْتِحَان امْتِحان سے پہلے جواب تیار کر لو وَالْمُسَائِلَتِ وَالْإِخْتِبَار سوال سے پہلے پُجْگَجْ سے پہلے اس سے پہلے اپنے جواب تیار کر لینا فَإِنْتَكُ مُؤْمِنًا عَارِفًا بِدِينَكَ اگر تُو مُؤْمِن تا اپنے دین کو جانتا تا متبعاً لِلصادقین علیہم السلام امی ابرار علیہم السلام کا تُو پیروکار تا تُو فالوور تا مُوَالِيًا لِأَوْلِيَا اللہ اللہ تعالیٰ کے حجج کا تُو پیروکار تُو ان کو اپنا آقا سمجھتا تا تُو ان کو اپنا مولا سمجھتا تا تُو ان کو اپنا پناہ سمجھتا تا اور ان سے محبت کرتا تا تُو نے ان کے نصرت کی تُو نے ان کو غلامی کی تُو نے جھوٹا جھوٹ میدانی کیا کہ میں محبت کرتا ہوں تُو نے واقعاً ان کو ان کے لئے جان فشانی کی اس وقت کیا ہوگا لقاک اللہ حجتاک اللہ تعالیٰ خود تجھے سکھائے گا اللہ تعالیٰ خود تیری زبان کو روان کر دے گا اللہ کی جانب سے تجھ میں طاقت آئے گا تجھ میں علم آئے گا تیری زبان میں روانی آئے گی تُو جواب دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے میرا نبی تو سردار انبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرا دین تو اسلام ہے میرے کتاب تو قرآن ہے میرے امام بارہ امی طاہرین علیہم الصلاة والسلام ہے یہ جواب اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا وَأَنْتَقَ لِسَانَكَ بِسْسَوَابِ اور اللہ تعالیٰ تیرے زبان کو بولی دے گا تیرے زبان کو نطق دے گا تیرے زبان کو وہ سپیچ دے گا جو بالکل صحیح جواب ہوگا ملائکہ کو وَأَحْسَنْتَ الْجَوَابِ اور اس وقت تُو صحیح جواب دے گا حسین جواب دے گا خوبصورت جواب دے گا ملائکہ کو پسند آئے گا ملائکہ آپ کے یار بنیں گے وَبُشِّرْتَ بِالْرِضْوَانِ اور وہ ناکر و ناکیر اس وقت کہیں گے کہ تُو کتنا پیارا آدمی ہے تُو کتنا اچھا آدمی ہے تجھے بشارت ہو تجھے خوشی ہو کہ ہم تجھے وعدہ دیتے ہیں کہ تُو جنتی ہے اب کئی ڈرنا نہیں ہے اب یہاں پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے اب عالبِ برزخ ہے عالبِ برزخ کے بعد عالبِ محشر ہے عالبِ محشر کے بعد جنت دوزخ ہے تُو سب ان سب مراحل میں تجھے تیرے لئے راحتی راحت ہے خوشی ہے خوشی ہے وَبُشِّرْتَ بِالْرِضْوَانِ وَالْجَنَّةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّةِ یہ ملائکہ تجھے آئیں گے تجھے بشارت دیں گے خوش خبری دیں گے اللہ کی جانب سے کہ اللہ سلام بیجتا ہے اللہ نے تجھے خبر دی ہے کہ تُو جنتی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے وَاسْتَقْبَلَتْكَ الْمَلَائِكَةُ بِالْرَوْحِ وَالْرَيْحَانِ اور ملائکہ آئیں گے روح بولتے ہیں راحتی کو آسائش کو ملائکہ تیرے استقبال کو آئیں گے تیرے ساتھی بنیں گے راحتی آسائش کے اسباب لائیں گے اور ریحان اور پھول لائیں گے فروٹس لائیں گے لذات لائیں گے آپ کے لئے وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَالِكَ لیکن اگر تُو اس طرح نہیں ہے کہ تُو جو ہے صادقین کا پیروکار نہیں تا دنیا میں تُو اہل ویتِ طاہرین علیہم الصلاة والسلام کا موالی نہیں تا ان کا ناصر نہیں تا ان کا چہنے والا نہیں تا تیرے دل میں ان کے لئے درکن نہیں تھی اگر اس طرح نہیں تا تَلَجَ لَجَ لِسَانُكَ تیرے زبان جو ہے ہٹکٹائے گی تیرے زبان میں رکاوٹ آئے گی تیرے زبان میں کی بولی بند ہو جائے گی وَدَحَضَتْ حُجَّتُكَ اور تیرے جو جواب ہے تیرے جو علم ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گا شکست پائے گا تاریخی ہوگی تیرے ذہن میں تیرے سینے میں کہ جواب کیا دے دوں وَعُيِّتَ عَنِ الْجَوَابِ اور جواب دینے سے تُو قاسر رہے گا وَبُشِّرْتَ بِالنَّارِ اور ملائکہ اُس وقت تجھے جنت کی نہیں نار کی جہنم کی خبر بشارت دیں گے وَاسْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ الْعَظَابِ بِنُزْلِمْ مِنْ حَمِيمُ وَتَصْلِيَةِ جَحِيمُ اور ملائکہ یہ عذاب آئیں گے تیرے پاس اور وہ جہنم کے جو بدبودار وہاں پہ جو گند ہے اُبل رہا ہے بدبودار وہ لائیں گے تیرے لیے اور تیرے لیے خبر لائیں گے کہ اب تیری جہنم تکانہ جہنم ہے یہ حدیث آپ نے دیکھا عزیزو یہ کتاب ہے بحارو الانوار الجامعہ لدرر اخبار العیمت الاتحاری علیہم الصلاة والسلام صفحہ نمبر جلد نمبر انچاس یہ صفحہ نمبر ہے اٹھاون اخبارو الامام الرضا علیہ الصلاة والسلام الحسن ابن علی الوشا روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مرو میں میرے آقا میرے سید میرے مولا امام رضا علیہ الصلاة والسلام نے مجھے بلایا کہ آجاو میرے پاس میں گیا اقال یا حسن مات علی ابن ابی حمزہ البطائنی فی حاضر اليوم آج علی ابن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی ہے امام علیہ الصلاة والسلام مرو میں ہیں یہ لوگ کوفے میں ہوتے تھے علی ابن حمزہ البطائنی یہ حضرت امام قاظم علیہ الصلاة والسلام کا صحابی تھا لیکن امام قاظم علیہ الصلاة والسلام کے شہادت کے بعد اس نے امام رضا علیہ الصلاة والسلام کے امامت کا انکار کیا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا آج ہی کے دن میرے والد حضرت امام قاظم علیہ السلام کے وکیل اور ان کے صحابی علی بن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے اسی گڑی وہ قبر میں داخل ہو گیا ہے اس کو دفن کیا گیا ہے وَدَخَلَ عَلَيْهِ مَلَكَاءَ الْقَبْرِ فَسَآَلَاهُمَنْ رَبُ اور دو ممت پرشتے منکر و نکیر ناکر و نکیر داخل ہو گئے اس کے قبر میں اور انہوں نے سب سے پہلے ہی سوال کیا پوچھا کہ تیرا رب کون ہے فَقَالَ اللَّهِ اس نے کہا اللہ میرا رب ہے ثُمَّ قَالَ مَن نَبِيُّوكِ اس سے پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ترجمہ کی ضرورت نہیں فَقَالَ مَن وَلِيُّوكِ پوچھا کہ تیرا ولی کون ہے تیرا امام کون ہے تیرا مولا کون ہے فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِنِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ فَقَالَ ثُمَّ مَن پھر ملائکہ نے پوچھا ان کے بعد تیرا ولی کون ہے قَالَ عَلْحَسَن اس نے جواب دیا امام حسن علیہ السلام قَالَ ثُمَّ مَن انہوں نے کہا پھر کون قَالَ عَلْحُسَيْن علیہ السلام قَالَ ثُمَّ مَن پھر کون قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْن علیہ السَّلَاةُ وَسَّلَامِ قَالَ ثُمَّ مَن پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون قَالَ مُحَمَّدُ عَلِي انہوں نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام قال ثم من دو فرشتوں نے پر پوچھا اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے بعد تیرا امام کون ہے قال جعفر ابن محمد اس نے کہا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام قال ثم من انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون قال مصب نجعفر اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد میرا مولا امام مصب نجعفر علیہ السلام ہے قال ملائکہ نے کہا ثم من اس کے بعد تیرے امام کونے فلج لجا اس کی زبان بند ہو گئی اس کی زبان ہے میں رکاوٹ آگئے وہ جواب نہیں دے سکا علی ابن حمزہ فزجراہ انہوں نے اس کو پھر جو ہے ہلایا اس کو خبردار کیا جواب دے دو ثم من کونے تیرے امام حضرت امام قاظم علیہ السلام کے بعد فسکتا وہ ساکت رہا فقال لہو سلام اللہ علیہ دو ملائکہ نے کہا کہ تُو جواب کیوں نہیں دے رہا یا تجھے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے یہی سکھایا تھا کہ اس کے بعد اگر امام کا پوچھا جائے تو تُو جواب نہ دے وہ خاموش رہے کون تھا تیرا کون ہے تیرا امام ان کے بعد جواب نہیں دے سکا ثم ضرباہ بمقمعت من نار فألہبا علیہ قبرہ الى یوم القیام تو اس ملائکہ نے اس کو آگ کے ایک پوڑے سے صرف ایک مارا اور اس کی قبر جو ہے جہنم کی شعلوں سے بھر گئی قیامت تک قیامت تک اس کی قبر جہنم کی شعلوں سے بھر گیا ہے علیہ ابن الوشاہ کہتا ہے کہ میں فخرجت من عند سیدیں میں حضرت امام رضا علیہ سام کے بھر گا سے نکل گیا میں اس دن کو تاریخ میں نے درج کیا میں نے نوٹ کی میں نے لک دیا کی ہے اس تاریخ میں میرے مولانا کہتا فما مزت الایام حتى وردت کتب الكوفیین بموت البطائنی فی ذاک اليوم وانہو ادخل في قبره فی تلک الساعة تو کوفا اور مرومے اور عسان میں کچھ فاسلہ ہے کچھ دن گزرنے کے بعد خطایا کوفا سایہ کی اسی دن اسی دن جس دن مارے مولانا خبر دیتی اسی دن علیہ ابن حمزہ علیہ ابن ابی حمزہ کی وفاعتو گئی تی اور اسی وقت اسی ساعت اسی گڑی جب ساعت میں مولانا خبر دیا تھا اسی ساعت اس کو دفنا گیا تھا